بسم اللہ الرحمن الرحیم و ناوش کمپیٹر اکیڈمی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کرنا تھا کہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ آپ کس طرح یوٹیوب کے اوپر جب وہ چینل بنا سکتے ہیں اور چینل بنانے کے بعد آپ کو کیا کیا سیٹنگز کرنا ہوتی ہیں اور کون کونسی جو ضروری سیٹنگز ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کا جو چینل ہے وہ جلدی گروہ ہونا شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب کے اوپر چینل بنانے کے لیے آپ کا ایک جی میل آکاؤنٹ ہونا چاہیے تو جی میل آکاؤنٹ کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ www.youtube.com یہاں پہ آپ ویزٹ کریں گے ویزٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سائن ان کی اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو اپنا جی میل آکاؤنٹ ہے وہ لگائیں گے میں یہاں پہ یہ میرا گوگل آکاؤنٹ جو ہے وہ لگا ہو گئے تو میں اس کو لاغن کرتا ہوں اور لاغن کرنے کے بعد نیکس کریں گے اور میں یہاں پہ اس کا پاسفرٹ سیو کر دوں گا تو اب جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ آلریڈی ہی جو ہے نا اس طرح کے دو میرے چینل ہیں تو اب میں اس کی اوپر اوکے کلک کرتا ہوں تو اب یہ میرا آکاؤنٹ جو ہے وہ لاغن ہے تو یہاں پہ جانے یہاں پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یور چینل اور نیچے سوچ اکاؤنٹ یہاں پہ سوچ اکاؤنٹ میں ایڈ اکاؤنٹ کی اوپر جو ہے آپ کلک کر دیں اب یہاں پہ میں ایک جو ہے نا مختلف جو جی میل آئی ڈیا وہ لگا تھا ہوں تاکہ جو ہے اس کی اوپر مزید چینل جو ہے وہ بنایا جا سکے تو میں لاغن کر دوں جو ہے جو ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک نیا اکاؤنٹ لگا ہے جس کی پہلے چینل نہیں بنا ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپشن آ رہا ہے create a channel آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے تو جب آپ اس کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو شو ہوگی جس میں your creator journey تو یہاں پہ آپ get started کی اوپر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ جیسے نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسی طرح آپ جو ہے عجوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی مرضی سے یہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد بنا سکتے ہیں تو اب آپ نے یہاں پہ چینل کا نام دینا ہے میں یہاں پہ اردو مورل سٹوریز کے نام سے ایک نیا چینل بناتا ہوں تو اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹک کر دیں گے اس کے بعد create کی اوپر کلک کر دیں گے دیکھ کر دینے کے بعد یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ جو ہے پکچر اپلوڈ کرنے کے اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو ابھی میرے پاس میں چیک کرتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ پکچر اس سے مطلقہ ہے تو یہی اکمت تو میں اس کو اپلوڈ ابھی کر رہا ہوں اس کے بعد چینل ڈسکرپشن اب چینل ڈسکرپشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی آپ اپنے اس چینل میں کس یہ آپ کا چینل کس قسم کا ہے اور آپ اس چینل کی اوپر جا ہے وہ کس قسم کی ویڈیوز ڈال لیں گے تو وہ آپ نے یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ ڈسکرپشن میں لکھ لوں گا موسیقا آپ اپنی چینل ڈسکرپشن اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر آپ کے چینل کے متعلق آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے یا بلوگر ہے اس کو آپ اس کا یہاں پہ پیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے کو فیس بک اس کے ساتھ جو ہے وہ جو آپ کا چینل آپ بنایں گے اس کا اگر آپ کو فیس بک پیج وغیرہ بناتے ہیں یا گروپ بناتے ہیں تو اس کا یو آرل آپ یہاں پہ دیسٹویٹر کا بھی دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا بھی دے سکتے ہیں تو یا پھر اگر آپ یہ چیزیں بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اوپر کلک کر دیں گے اور سیو اینڈ کانٹینی کیپ کلک کر دیں گے جب آپ اس طرح کر لیں گے تو اس کے بعد یہ ونڈو آپ کے سامنے ہوگا اب اب آباؤٹ می میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈسکرپشن ہے وہ یہاں پہ شوری ہے اور لکھا رہا ہے کہ آپ نے یہ کب جو ہے وہ گروپ بنایا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد کسٹمائز چینل اور یو یوٹیوب سٹوڈیو آپ کسٹمائز چینل میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹنگ آ رہی ہیں یہاں پہ آپ ڈسکرپشن جو ہے اس میں انتبدیلی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ مزید لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بزنس انکوائری کے لیے ایمیل ایڈرس ہے تو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ لوکیشن دے سکتے ہیں تو میری لوکیشن پاکستانز ہے تمہیں یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ لنک آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ جو وہ لنک پانچ ہیں جتنے بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں جیسے واٹس ایپ فیس بک ٹوٹر وغیرہ تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ لنک کا ٹائٹل آ جائے گا تو اس طرح جو ہے آپ اس کے بعد فیس بک کا یہاں پہ یو آرل جو کہ ڈبلیو ڈبلیو فیس بک ڈاٹ کام اس طرح ہوتا ہے تو میں آرزی طور پہ یہ ایک اس طرح اگر آپ ڈن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے یہاں پہ یہ فیس بک کا آ رہا ہے اب اس کی اوپر جو ہی کو کلک کر رہا ہے تو وہ ڈریکٹلی فیس بک اور آپ کے اس پیج کی اوپر چلا جائے گا تو اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں کیونکہ اب یہ میں نے آرزی طور پہ لکھا تھا اور میں یہاں سے اور ڈن کر دوں گا تو اب یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ پکچر جو ہے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ پکچر جو ہے وہ چین کر سکیں گے کی ایڈے کی اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ اپلوڈ فوٹو کی اوپر کلک کریں گے جو پکچر آپ لگانا چاہتے ہیں وہاں آپ لگا اس کے بعد اگر نام بغیرہ چین کرنا چاہتی ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ تو اس کے بعد آپ اس کا نام چینج کر سکیں گے تو آئے واپس چلتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں ایڈ چینل آرٹ یہاں پہ ایڈ لنکس کر سکتے ہیں ایڈ چینل آرٹ یہ جو سکرین ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یعنی اگر آپ کو چینل کو کوئی وزٹ کرتا ہے تو وہ موبائل پہ دیکھے گا تو کیسے نظر آئے گا اگر وہ ڈیسک ٹاپ کیوں پر دیکھتا ہے تو کیسے آئے گا تو اس طرح آپ جو ہے اپنے چینل کا جو ہے وہ چینل آرٹ جو ہے وہ بنا کے لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ اب میں ٹرائے کرتا ہوں کہ کوئی لگ جاتا ہے یہ جیسا کی یہ ہے یہ دیکھیں اب مجھے بتا رہا ہے کہ ڈیسک ٹاپ کی اوپر ایسا آئے گا ٹی وی کی اوپر ایسا آئے گا اور موبائل کی اوپر ایسا آئے گا اب آٹو انہینس آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایڈیسٹ کراب یہاں پہ آپ اس کو کراب کر کے بھی چھوٹا بڑھا جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں تو اس طرح آپ جو ہے وہ چینل آرٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں چینل آرٹ لگانے کے بعد ہم واپس جلتے ہیں اور یہاں پہ کریٹر سٹوڈیو کے اوپر یہاں پہ کریٹ سٹوڈیو آپ جو کریٹ کر دیں گے یعنی یوٹیوب کا مجید سیٹنگز ہیں وہ آپ کیسے گئنے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو کینسل کریں گے اور یہاں پہ یہ آپ کا جو سٹوڈیو کو کریٹ ہو گیا اب یہاں پہ جو آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے یا پھر اپلوڈ کرنا نسا آتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اپلوڈ ویڈیو آپ اپنے ویڈیو اپلوڈ کر سکیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے چینل کی جو انیلیٹکس ہیں یہ سمری ہے وہ یہاں پہ شور کے آپ کے ویوز کے آئے ہیں اور یہ لاسٹ ونٹی ایٹ ڈیز کے آپ کو دکھا جائیں گے اس کے بعد واش آور جو ہے وہ گھنٹوں میں دکھا جائے گا اور اس کے بعد تاپ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی بھی یہاں پہ شو ہوں گی تو اس کے بعد ہم اگر یہاں پہ بات کریں تو یہ دیکھیں یہ ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ اور یہ ویو چینل آن یوٹیوب یعنی اگر آپ اپنے چینل کو یوٹیوب کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا چینل اس طرح آپ کو دکھائی دے گا یہ دیکھیں اپلوڈ ویڈیو یہاں پہ آپ اپلوڈ ویڈیو جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کسٹمائی جانل ہے جس کے بارے ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے اب ہم یوٹیوب سٹوڈیو کے بارے میں پڑھ لیں جو کہ یہ یہاں پہ پڑھایا جا رہی ہے تو یہاں پہ ویڈیوز اب یہاں پہ آپ جو ویڈیو ڈالیں گے وہ یہاں پہ شو ہوگی اس کی ویزیبلٹی ریسٹریکشنز یعنی اگر اس کی اوپر کوئی کوپی ریٹ وغیرہ آتا ہے اور اس کے بعد ڈیٹ اور ویوز اور اس کے بعد کامنٹس لائک اور نسلائک وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو میں آپ کو یہ دکھانے کے لئے اپنے دوسرا جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے انعوش کمیوٹر اکیڈمی کے نام سے میں اس کیو پر لے چلتا ہوں وہ میں دکھاتا ہوں کہ اس کیو پر آپ جو ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا اور 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 میں یہاں پہ یہ نام اس کمیوٹر اکیڈمی کیو پر جائے اب میں اپنے چینل کیو پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ یور چینل یہاں پہ اب یہ دیکھیں میرے ون فور ایڈ سبسکرائبر ہیں اور اس کے بعد یہ میرا چینل شو کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹوٹل لائف ٹائم ویوز ویڈیوز ان ساری چیزیں یہاں پہ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں سبسکرائبر لاسٹ تھرٹی ڈیز دے سکتے ہیں ویڈیوز دے سکتے ہیں اور ویوز دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اب آؤٹ میم میں اگر جائیں تو یہ دیکھیں میں نے ڈسکرپشن لکھی ہو یہ اتنی لمحی چوڑی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح یہ میں نے اٹھارہ مارچ کو بنایا تھا تو یہ اب اس کی یہ ویوز ہیں اس کے بعد ڈسکرشن جو ہے یہ ٹیپ بنایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد چینل اگر آپ یہاں پہ جو آپ نے سبسکرائب کی ہوں وہ یہاں پہ اس کے بعد پلی لسٹ آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایم ایس ورڈ کی ایک پلی لسٹ ہے اے آئیو جن کی ایک پلی لسٹ ہے اس کے بعد حکمت کی بات ہیں اس کے بعد نارس کی پلی لسٹ ہے حکمت کی سٹوری جو مورل ابھی میں نے بنایا اس کے بعد اچھی بات ہے آپ موٹیویشنل ویڈیو اس کے بعد ویڈیوز کی طرف جائیں تو آپ یہ ویڈیوز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ یوٹیو سٹوڈیو میں چلتے ہیں یوٹیو سٹوڈیو میں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لیٹیس ویڈیو جو پرفارمس ہے یہ رینکنگ میں یہ یعنی ساتھویں نمبر پہ جا رہی ہے تو اس طرح um total subscribers ہوں رہے ہیں اس کے بعد ویوز جو ہیں وہ دکھائی جا رہے ہیں اس کے بعد top video جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے کہ کون سی ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ ویڈیوز کی پر کلک کریں تو ویڈیو میں total ویڈیو جو ہیں وہ یہاں پہ شکل ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے آپ اس کے بعد یہاں پر لیں سکتے ہیں اس کے بعد یہاں اباً دیسکرپشن کے ساتھ سکتے ہیں گیٹ شیئرے بل لنک پروموٹ کر سکتے ہیں ڈاونوڈ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ویڈیو ویزیبیلٹی ہے وہ یہاں پہ آپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں آن لسٹڈ یا پبلک اس طرح آپ سیف کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد رسٹرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد ڈیٹ ہے اور ویوز بتا رہے ہیں اور کمنٹ ڈیس لائکس تو اس طرح آپ کسی بھی ویڈیو کے یہ دیکھیں اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ اس میں دو لائکس اور اس طرح کے یہ ہر ویڈیو کا آپ جو ہے وہ یہاں پہ اور کسی ویڈیو کو آپ یہاں پہ جب ٹک کرتے ہیں تو اس کے بعد مزید یہاں پہ اپشنز آتے ہیں ایڈٹ کا تو آپ یہاں پہ ٹائٹل اس کا چینج کر سکتے ہیں اسکرپشن کر سکتے ہیں ٹائگز تبدیل کر سکتے ہیں ویزیبلٹی کمیونٹی کنٹریبوشن کیپشن سرٹیفکیٹس کٹیگری کمنٹس یہ ساری چیزیں جو ہے آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں تو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ جو ویزیبلٹی اس کی پر کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ ویزیبلٹی میں جو پبلک پرائیویٹ جو بھی ہوگا وہ یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ اپ ڈیٹ کی اوپر کلک کریں گے تو وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کٹھی جتنی ساری ویڈیوز ہیں ان کی ایک تاں کوئی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہم کر سکتے ہیں اس کے واہ میں یہاں پہ ٹیک کریں گے اور آپ ڈیٹ ویڈیو کی اوپر کلک کر دیں گے تو یہ اپ ڈیٹ ہو رہے گی تو اس کے بعد اب یہاں پہ پلیلس جو آپ نے بنائی ہو ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میری پلی لیسٹ ہے تو اس کے بعد اب یہاں پہ انیلیٹکس میں جائیں گے اب انیلیٹکس میں آپ اپنی پرفارمس دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لازٹ ونٹی ڈیز کی اب یہاں پہ کلک کر کے ٹوٹل نائنٹی ڈیز کی لے سکتے ہیں سیون ڈیز کی لے سکتے ہیں ایک سال کی لے لائف ٹائم دے سکتے ہیں کسی سال کی لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہاں پہ ٹک کر کے بھی لے سکتے ہیں کسٹم کی اوپر تو میں لائف ٹائم کی جو ہے وہ چیک کروں گا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یو گاٹ انیس سو گیارہ ویوز اور اس کے بعد چھبیس اشاریہ ساتھ واز ٹائم یعنی چھبیس اشاریہ ساتھ گھنٹے سبسکرائبر جو ہیں ایک سو اٹالیس ہیں اور اس کے بعد جو ٹاپ ویڈیوز ہیں وہ دکھا رہا ہے اور اس کے ایوری ٹائم اس کی اوپر ویوز جو آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کمنٹس کے اوپر جائیں تو یہاں پہ کمنٹس جو ہے وہ یہ کمنٹس جو ہے جس ویڈیو کی اوپر آئے ہیں وہ اور سارے کب آئے ہیں یہ اس ٹائم کے باقی سب جو آپ کے اوپر کمنٹ کرتا ہے اس کی بھی ساری ریٹیل جہاں پہ شو ہو رہی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ سبس ٹائٹل میں جائیں تو یہاں پہ اگر آپ کوئی ویڈیو اردو میں ہے تو اس کا انگلیش میں تجمع کرنا چاہتا ہے یا کسی اور زبان نہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اس ویڈیو کو آج اوپن کریں گے اور ساتھ میں ویڈیو جو ہے وہ چلا کے اور اس کی اوپر آپ ٹریک جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے اور اس جو زبان آپ اس میں لگانا چاہ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کر کے سب ٹائٹل جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیوز کی اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر جو سپیکنگ لینگویج ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے اور جو نیچے جو ہے لینگویج انگلیش یا پھر اردو ہندی کچھ بھی جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ڈالر کا آپ کو سائن نظر آ رہا ہے اس کو منیٹائزیشن بولتے ہیں یہ منیٹائزیشن جو ہے تاب آن ہوتی ہے جب آپ ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار کھنٹے واسٹائم پورا کر لیتے ہیں پورا کرنے کے بعد آپ کے جو پیسے آنا سٹارٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پیسے نہیں ملتے ہیں آپ کو فری میں ہی کام کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کا جو یہ دیکھیں یہ مرہ پورا یہاں پہ یہ اب مجھے بتا رہا ہے کہ یہ میرے اتنے گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ اتنے سبسکرائبر ہو گیا یہ دیکھیں آپ یہ بلو یہتنا فیل ہو گیا یہتنا آئے گا تو یہ میرا ٹارگٹ پورا جائے گا اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہے تو یہ بھی زیادہ یہ نہیں ابھی پورا ہوگا تو اس کے بعد جائے وہی ویل سینڈ یو این ایمیل یعنی آپ جب ہو جائیں گے تب وہ مجھے میل کر دیں گے کہ اب آپ کی منٹائزیشن آن ہوگی یا تب میں اس چینل سے پیسے کما سکوں گا تو اس کے بعد آڈیو لپیری ہے یہاں پہ مختلف قسم کے آڈیو ٹریک آویلیبل ہیں ساؤنڈ ایفیکٹ ہیں آپ کچھ بھی یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ اپنی جو ویڈیوز ہیں اس میں لگا سکتے ہیں آئے ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ آپ اپنے چینل کی جو سیٹنگ کر سکتے ہیں تو مزید جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت کن باتوں کا خیار رکھنا ہے اور ویڈیو سب جب آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا سیٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کے جو ویڈیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ویرل ہو تاکہ اس کی پر زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کیا آپ کو پسند نہیں ہوگی تاکہ آپ کا پسند نہیں ہوگی